بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد بقاعدہ سبقی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں مصنف الرحمن ایک نئی فصل کا آغاز کرتے ہوئے لکھتے ہیں فصل فی متعلقات النصوصی نعنی بہا عبارت النصو و اشارتہ و دلالتہ و اقتداءہ یہ فصل متعلقات نصوص کے بیان میں ہے یعنی نصوص کے متعلقات کے بیان میں ہے اس سے ہم عبارت النصوص اشارت النصوص اور دلالت النصوص اور اقتداء نصوص مراد لیتے ہیں فَأَمَّا عبارت النصوص فَهُوَ مَا سِيقَ الْكَلَامُ لِأَجَلِهِ وَأُرِيدَ بِهِ قَصْدًا بہرحال عبارت النصوص وہ ہے جس کے لئے کلام لائے گیا ہو اور اس سے قصدًا مراد بھی یہی ہو وَأَمَّا عشارت النصوص فَهُوَ مَا ثَبَتَ بِنَظْمِ النصوص مِنْ غَيْرِ زِيَادَتٍ وَهُوَ غَيْرُ ظَاہِرٍ مِنْ كُلِّ وَجْهِ وَلَا سِيقَ الْكَلَامُ لِأَجَلِهِ اور بہرحال عشارت النصوص وہ چیز ہے جو بغیر زیادتی کے نصوص کے الفاظ سے ثابت ہو اور وہ ہر لحاظ سے ظاہر نہ ہو اور نہ ہی اس کی خاطر کلام کو لائے گیا ہو یہ تھی عبارت اور اس کا ترجمہ اس حوالے سے ہم کچھ بحث آئندہ سبق میں کریں گے کچھ بحث ہم آج کے سبق میں پڑھتے ہیں دراصل متعلقات یہ جمع کا سیگہ ہے جس کا واحد متعلقن ہے اور سیگے کے لحاظ سے متعلق میں دو احتمال ہیں ایک احتمال تو اس کے ظرف ہونے کا ہے اور دوسرا احتمال مسدر میمی کا ہے اگر اس میں ظرف ہوں تو اس صورت میں متعلقات نصوص میں اضافت جو ہوگی وہ اضافت بیانیاں ہوگی کہ جس میں مضاف اور مضاف علی دونوں شئے واحد ہوتے ہیں لہٰذا اس صورت میں متعلقات اور نصوص دونوں ایک ہی شئے ہوئے اب معنی یہ ہوگا کہ نصوص کے متعلقات تو اس صورت میں متعلقات کی تفسیر عبارت النص اشارت النص دلالت النص اور اقتداء النص سے ہوگی اگر یہ متعلقات اس میں ظرف نہیں بلکہ مسدر میمی ہو تو پھر متعلقات النصوص سے مراد استدلال بن نصوص ہوگا یعنی نصوص کے ذریعے سے استدلال مراد ہوگا اس صورت میں اضافت ادنہ منافسد کی وجہ سے ہوگی اس صورت میں متعلقات النصوص کی تفسیر استدلال بعبارت النص استدلال بإشارت النص استدلال بدلالت النص اور استدلال باقتداء النص سے ہوگی اب یہ متعلقات النصوص کے بعد مسنف الرحمن نانی بہابی لکھا مسنف کتاب اللہ کی چار تقسیمات میں سے چوتھی تقسیم کو بیان کر رہے ہیں اب چوتھی تقسیم کس لحاظ سے ہے اس کی تعبیر مختلف الفاظ سے کی جا سکتی ہے کہ یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے مثال کے طور پر ایک تو باتیں ہم یہاں سمجھ لیتے ہیں اس لحاظ سے بھی تقسیم کی جا سکتی ہے کہ چوتھی تقسیم کلام سے احکام کے استنبات کے لحاظ سے ہے یا عبارت سے احکام پر استدلال کے لحاظ سے ہے یا لفظ کی متقلم کی مراد پر دلالت کے لحاظ سے ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ چوتھی تقسیم متقلم کی مراد کو سمجھنے کے لحاظ سے ہے تو لہذا اس اعتبار سے کسی بھی لحاظ سے کریں تو چار قسمیں بنتی ہیں نمبر ایک عبارت انہ سے ہے نمبر دو اشارت انہ سے ہے نمبر تین دلالت انہ سے ہے اور نمبر چار اقتداء انہ سے ہے اگر ہم ان چاروں کی وجہ حصر کو سمجھنا چاہیں تو ہم یوں ان کی وجہ حصر بیان کر سکتے ہیں کہ مجتحد کا استدلال دو حال سے خالی نہیں ہوگا کہ وہ لفظ سے استدلال کرے گا یا معنی سے استدلال کرے گا اگر تو وہ لفظ سے استدلال کرے گا تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہے کہ وہ لفظ کسٹن اسی معنی کے لیے لائے گیا ہے یا وہ لفظ کسٹن اسی معنی کے لیے نہیں لائے گیا بصورت اول یعنی اگر وہ لفظ کسٹن اسی معنی کے لیے لائے گیا ہے تو یہ عبارت انہ سے ہوگا اور بصورت ثانی اگر کسٹن اسی معنی کے لیے نہیں لائے گیا تو یہ پھر اشارت انہ سے ہوگا اگر معنی سے استدلال کرے گا کیونکہ شور میں تھا کہ دو آل سے خالی نہیں یا تو استدلال لفظ سے ہوگا یا معنی سے اگر معنی سے استدلال کرے گا تو پھر دو آل سے خالی نہیں کہ وہ معنی نظر و فکر کے بغیر حاصل ہوگا یا نہیں اگر تو اول صورت ہے یعنی کہ نظر و فکر کے بغیر وہ معنی حاصل ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ دلالت انہ سے اور اگر دوسری صورت ہے تو پھر دو آل سے خالی نہیں کہ اس میں اس معنی پر لفظ کی دلالت اقلن یا شرعن موقوف ہے یا شرعان اور اقلن موقوف نہیں ہیں اگر تو اقلن اور شرعان موقوف ہے تو یہ اول صورت میں اقتداء ناس ہوگا اور ثانی صورت کے اگر وہ شرعان یا اقلن اس کی لفظ کی دلالت وہ موقوف نہیں ہے تو اس صورت میں وہ استدلال فاسد ہے اور استدلال فاسد کو کتاب اللہ کی انتیشمی جو فصل ہے اس فصل میں تمسقات دعیفہ کے تمسقات دعیفہ کے انوان سے بیان کیا جائے گا اس کی تفصیل ہم وہیں پہ ملاحظہ کریں گے تو بہرحال یہ اس کی وجہ حصر تھی اور وہ اما عبارت نس سے مسنف علی رحمہ عبارت نس کی تعریف کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ عبارت نس کی تعریف نہیں بلکہ عبارت نس سے ثابت شدہ حکم کی تعریف ہے کیونکہ عبارت سے مراد لفظ ہے اور نس سے مراد قرآن ہے اس صورت میں عبارت نس کا معنی لفظ قرآن اور عبارت قرآن ہو اور نس کا اطلاع قرآن پر فقہائے کرام کی زبان پر یہ عام ہے جس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے اب عبارت نس اور اس سے ثابت شدہ حکم کی تعریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں عبارت نس کی اگر تعریف کرنا چاہیں تو عبارت نس وہ عبارت اور کلام ہے کہ جس سے ایسا حکم ثابت ہو کہ جس کے لیے کلام کو لائے گیا ہو اور وہ حکم مقصود بھی ہو عبارت نس سے ثابت شدہ حکم وہ ہے کہ جس کے لیے کلام کو لائے گیا ہو اور وہ مقصود بھی وہی ہو اب نس اور عبارت اور نس جو ہم نے پڑھا یہ دونوں کچھ بلتے جلتے لگ رہے ہیں تو ان میں فرق کیا ہوگا تو یاد رکھئے نس اور عبارت اور نس میں فرق یہ ہے کہ نس معنی کے جہور کے لیاز سے دوسری قسم ہے اور اس میں سوکے کلام یعنی کلام کا چلانا یہ مقصود اصلی ہوتا ہے جبکہ عبارت اور نس میں سوکے کلام مقصود تو ہے مگر مقصود میں عمومیت ہے کہ مقصود اصلی ہو یا غیر اصلی چونکہ عبارت اور نس سے مراد لفظ قرآن اور عبارت قرآن ہے لہٰذا عبارت اور نس ظاہر کی صورت میں ہوا یا نس کی صورت میں ہو یا مفسر یا مطلق کی صورت میں ہو ہر ایک پر اس کا اطلاق ہے جبکہ نس اور عبارت اور نس کی مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ اگر کسی نے نکاح کی عباحت کو اللہ تعالیٰ کے فرمان فنکحو ماتواب لکم من النسائی مسنا وسلاس وربعہ سے استدلال کیا تو اب یہ نکاح کی عباحت کا استدلال کرنا یہ عبارت اور نس سے کہ اس کلام کو اگرچہ عباحت نکاح کو بیان کرنے کے لیے نہیں لائیا گیا کہ مقصود اصلی کہلائے لیکن مقصود تو ہے لہٰذا یہ آیت عباحت نکاح کے سلسلے میں ظاہر ہوگی اور چونکہ اس آیت کے تعداد نساء بیان کرنے کے لیے لائیا گیا ہے کہ کتنیوں سے نکاح ہو سکتا ہے جو کہ اصلی مقصود اس آیت کا لہذا یہ فرمان عدد کے سلسلے میں نس ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ تعداد نساء بیان کرنے میں نس اور عباحت نکاح میں عبارت نس ہے جو معنی کے ظہور کے لحاظ سے ظاہر کہلاتا ہے تو برحال یہ ان میں ایک مثال کے لیے ہم نے عبارت نس اور نس کے درمیان فرق کو سمجھا و اما اشارت نس سے عبارت کی غرض یہ ہے کہ جس طرح کہ اس سے قبل عبارت نس سے ثابت شدہ حکم görہاں کے بیان کیا گیا تھا جس کو عبارت نس کی تعریف سمجھا جاتا ہے اسی طرح اما اشارت نس سے اشارت نس سے ثابت شدہ حکم کی تعریف کی ہے اشارت نس کی تعریف اور اس سے ثابت شدہ حکم کی تعریف یہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے اس لیے آج جتنا ہم نے پڑھ لیا اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور آئندہ اس سے آگے عبارت کو بھی لے کے چلیں گے اس سبق کی مزید وضاحت بھی آئندہ سبق کو ملا کر ہی ہوگی اور آج جو ہم نے بڑھا اس میں ہم نے عبارت و نس کی تعریف پڑھی اس کے حکم کی تعریف پڑھی اور پھر اقسام اربع جو ہیں متعلقات نسوس کے لحاظ سے ان کی وجہ حصر بھی ہم نے پڑھی اور ہم نے نس اور عبارت و نس میں فرق بھی سمجھنے کی کوشش کی تو اس سبق کو خلاصتاً اپنے پاس نوٹ کریں بالخصوص ان سوالات کے جوابات ہیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ عبارت و نس کی تعریف بیان کرتے ہوئے عبارت و نس کا حکم بھی تحریر کریں